نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جب مدینہ یسرب تھا تو اس وقت یہ وبائی امراض کی جگہ جوہے وہ مشہور تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر نزول ہوا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہی مدینہ اسی کی آب و ہوا جوہے وہ برکت والی بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پا کے ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام مدینہ کا جو غبار ہے مٹی ہے یہ جزام جو مرض ہے اس سے شفاء ہے بڑا جوہے وہ لا قابل علاج جوہے وہ مرض قرار دیا جاتا تھا تو فرمایا کہ اس سے بھی جوہے وہ یہ شفاء ہے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھا تو مجھے ایک پھوڑا ہوا کہ جس کا ڈاکٹروں نے یہ کہا طبیبوں نے کہ لا علاج ہے اور علاج کرنے سے منع کر دیا فرماتے ہیں کہ میں مقام عصیب میں گیا جو خاک شفاء کا مقام ہے سبحان اللہ وہاں سے لے کر میں نے جوہے وہ مٹی جوہے وہ اس کے اوپر ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں شفایاب ہوں اللہ اللہ کیا بڑا ہے صدر ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا غلام جوہے وہ ایک سال سے ایک مرض میں مبتلا تھا جب میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کی مٹی جوہے وہ اپنے مرض پر لگاؤ تو وہ شفایاب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مجھے بڑی بڑے چیزوں سے شفا نہیں ہوئی مدینہ کے غبار سے شفا اور کیوں نہ ہو کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم شریف جوہے وہ پڑے ہیں حضور تو رحمت للعالمین ہیں حضور کے صدقے ہی ساری برکتیں ہیں ساری شفا ہے تو یقیناً حضور کے صدقے سے ملنے والی ہر چیز کے اندر جوہے وہ شفا ہے ملنے والی ہر چیزوں سے ملنے والی ہر چیزیں